لیاکت پور کے نواحی علاقے ترنڈا محمد پناہ کے شہری نئی عذیت میں مبتلا سیورج کا نظام درہم برہم بدبو اور تافن نے جینا محال کر دیا گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگیں شہری تافن بھرے محال میں زندگی گزارنے پر مجبور شہریوں کی حکام بالا سے نوٹس لینے کی اپیل تفصیلات عامر محمود سے لیاکت پور ترنڈا محمد پناہ شہر کا سیورج سسٹم کا نظام درہم برہم گلیاں طلابوں کا منظر پیش کرنے لگے اکرا گلز پبلک ہائی سکول کا مین راستہ بند ہونے سے اہل محلہ سمیت سکول جانے والے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا جبکہ ہر وقت گلیوں میں گشت کرتا سیورج کا بدبودار پانی شہریوں کے لیے وبال جان من گیا شہریوں نے بتایا کہ صاف کپڑوں پر گندے پانی کے چھیٹے پڑھنے سے نماز ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا جبکہ شہر کی گلیاں اور محلوں میں ہر وقت سیورج کا پانی جمع رہنے سے مختلف بیماریاں لگ گئی ہیں بھائی جان یہ ہماری مین گلی ہے جو اتنی گندی ہے یہ ساتھ میں سکول ہے بچے آتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اور نمازی لوگ جتنے یہ سب پریشان ہوتے ہیں گندے کپڑوں پر ہماری گندہ پانی گرتا ہے ہمارے گھر کے گھٹر بھرے ہوئے ہیں باہر بھی نہیں نکل سکتے گھر میں بھی عذاب بنا ہوا ہے نہ تو کوئی صفائی کے لیے آتا ہے یہ ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس کو جلد جلد ٹھیک کروائیں یہ ہمارے سکول کی مین گلی ہے اور میں ایک راگ گالز ہائی سکول میں پڑھتا ہوں میں سکول جانے کے لیے جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو گندے نالکوا کی چاریاں جمع ہوا پڑا ہے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں